بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھولا بھلا انسان تھا دوسرے کسانوں کی طرح وہ بھی بہت محنت کرتا تھا سرج نکرنے سے کافی پہلے وہ کھیت پر جاتا اور سارا دن وہیں پسینہ باہتا اور شام کو تھکا ماندہ واپس کر رہا تھا لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ اچھی کاسی فصل برباد ہو جاتی کبھی سیچائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ فصل سٹ جاتی اور کبھی اتنی کم کے پودے سوک کر ختم ہو جاتی یہی وجہ تھی کہ اسے پیٹ پھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اپنی گریبی کی وجہ سے ہی اس نے شادی نہیں گئے وہ یہی سوچتا تھا کہ جیسے ہی اس کے حالت بہتر ہوگی وہ اپنا گھر بسا لے گا ہمار اس کا گھر بھی کہاں تھا پس ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تھی جس کی آدھی چھت گائب تھی ایک دفعہ گاؤں میں سفید گھنی داڑی بالا درویش آئے حسن اس کے پاس گیا اور کہا میں بڑا دکھی ہوں بھابا کیا دکھ ہے تیرا درویش نے پوچھا حسن نے بتایا ہر وقت بڑی محنت کرتا ہوں پھر بھی گریب ہوں اس کا کیا سبب ہے درویش آنکھیں پند کر کے سوچتا رہا پھر کہا سبب یہ ہے کہ تیری تکلیر سوئی ہوئی ہے جب تک وہ جاگے گی نہیں تو ہمیشہ دکھی رہے گا حسن نے حیران ہو کر پوچھا پھر میں کیا کروں اسے جگہ دے یہاں سے کافی دور مغربی طرف روانہ ہوئے چالیس دن کے سفر کے بعد ایک اونچہ سا پہاڑ دکھائے دیں اسی پہاڑ کے اندھیرے میں تیری قسمت سو رہی ہے اگر اسے جگہ دے گا تو تیرے دن پھر جائیں گے شام بھو چکی تھی حسن نے سونا چاہا مگر نیند نہ آئی ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا وہ چلتا رہا اس کے گزر ایک جنگل سے ہوا جس میں دن کے وقت بھی اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اور درندوں کی دھانے چاروں طرف گونج رہی تھے اچنک جھاڑی سے ایک کنکوار شیر نکل گا اس کے سامنے کھڑا ہوئے حسن کی آنکھوں میں اندھیرہ سچا گیا کہاں جا رہے ہو شیر نے سوال کیا اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے جا رہا حسن نے ہاپتے کابتے کہا میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے شیر نے اس سے پوچھا ضرور وہ جلدی سے پول شیر کہنے لگا سنو نہ جانے کیا بات ہے کہ مجھے بھوکی نہیں لگتی اپنی تقدیر سے اس کا سبب ضرور پوچھیں بہت اچھا حسن نے کہا اور آگے بڑھ گیا کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہا ہر طرف ریت کا سمندر تھا دن میں سورج آسمان سے آگ برساتا اور ریت اڑتی رہتی مگر وہ چلتا رہا ایک دن اسے درختوں کا ایک جھنڈ ندر آ گیا وہ سیب کا باغ تھا ریگستان میں وہ سیب کا باغ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ باغ کے اندر آیا باغ بان نے اسے میٹھے سیب دیئے اور ٹھنڈا پانی پی لیا اس ویران ریگستان میں کیوں بھٹک رہے ہو باغ بان نے پوچھا حسن نے بتایا کہ میں اپنی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے جا رہا ہوں باغ بان نے کہا میری ایک پریشانی ہے اس باغ کے تمام درخت ہرے بھرے ہیں مگر نہ جانے کیوں ایک درخت پر پھل نہیں لگتے اپنی تقدیر سے اس کا سبب پوچھ لینا ضرور پوچھوں گا حسن نے وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے کئی تین اس کا سفر جاری رہا ایک دن وہ شہر کے ایک بہت بڑے دروازے پہنچا دروازے پر سپائی بھالے اٹھائے پیرہ دے رہے تھے سپائیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر ریا اور کہا چلو بادشاہ کے بعد مگر میرا قصور کیا ہے حسن نے گھبرا کر پوچھا سپائیوں نے اسے سمجھایا ڈروں نہیں بادشاہ کا حکم یہی ہے کہ ہر اجنبی کو اس کا مہمان بن کر رہنا ہوگا حسن کو خوبصورت محل میں لے جایا گیا بادشاہ ہاتھی دانت کے تک پر بیٹا تھا حسن نے محسوس کیا کہ بادشاہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نازک بھی تھا بادشاہ نے مسکرا کر کہا جب تک تم اس شہر میں ہو ہمارے مہمان کو حسن کئی دن تک اس شہر میں رہا بادشاہ اسے اپنے ساتھ ہی کھانا کراتا تھا ایک دن حسن نے کہا اب مجھے جانا ہے کہاں جا رہے ہو بادشاہ نے پوچھا اپنی سوئی ہوئی تکتیر کو جگان حسن نے کہا بادشاہ نے کہا میرے ایک اولجن ہے بات یہ ہے کہ میری ریایہ نہ تو مجھ سے ڈرتی ہے اور نہ میرا حکم مانتی ہے اپنی تکتیر سے اس کی وجہ ضرور مارنگ کرنا ضرور ضرور حسن بڑا اور آ کے سفر پر روانہ ہوئے آخر ایک دن پہاڑ تک پہنچ گیا جس کے چوٹی بادنوں کو چو رہی تھی بہت دوننے پر اسے اندھیرہ گار بھی مل گئے گار کے اندر ایک بہت پوڑی عورت بے خبر سو رہی تھی حسن نے اسے جھنجوڑا تو آ کے ملتی ہوئی اٹھی حسن نے اسے شکریت کی تو کب سے یہ ہمپڑی سو رہی ہے اور میں دکھ پر ہی زندگی گزار رہا وہ جماحی لے کر بولی اوہ ہاں بڑی گہری نیند تھی اب میں جاگ گئی ہوں اب تیرے دکھ دور ہو جائیں گے جا واپس لوٹ جا اچانک حسن کو یاد آ گیا اور اس نے پوچھا ریایا بادشاہ سے کیوں نہیں ڈر دی بڑی عورت بولی وہ بادشاہ مرض کے بیس میں عورت ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے اور اپنے شہر کو بادشاہ بنا دے حسن نے پھر سوال کیے صرف ایک درخت پر ہی پھل کیوں نہیں لگتے بڑی عورت نے کہا درخت کے نیچے سونا چاندی دفن ہے باگبان کو چاہیے کہ سونا چاندی نکال دے شہر کو بھوک کیوں نہیں لگتی حسن نے پوچھا شہر کسی احمق سب سے زیادہ بے وکوف آدمی کو کھا لے تو اس کی بھوک کھل جائے گی بڑی نے جواب دیا حسن خوشی کچھ واپس ہوا سب سے پہلے وہ شہر آیا میری الجن کا راز کیا ہے بادشاہ نے پوچھا آپ ایک عورت ہیں اور برد کے بھیس میں رہتی ہیں شادی کر کے شہر کو بادشاہ بنا دیجئے حسن نے کہا پھر آپ کی الجن ختم بادشاہ دیرے سے بولا بات تو سچے اس راز کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کیوں نہ تم ہی مجھ سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤ حسن نے کہا عجی نہیں اب مجھے کیا فکر ہے میری تقدیر جا گئی ہے میں جا رہا ہوں بادشاہ نے بہت کشامت کی مگر وہ نہ مانا آگے چل کر وہ سیب کے باگ میں آیا میری سوالوں کا جواب لائے ہو باگبان نے پوچھا ہاں حسن نے جواب دیا درخت کی جن میں سونا چاندی ہے نکال لی باگبان نے درخت میں سے بہت چا سونا چاندی نکال لی اور حسن سے کہا اس میں سے آدھا حسا تمہارا حسن نے بے پروائی سے کہا ارے نہیں آپ کیا فکر ہیں اور آگے چل دیا اسی جنگل میں شیر اس کی راہ دیکھ رہا تھا کہو حسن بھوک نہ لگنے کا سبب پوچھا حسن نے جواب دیا ہاں تم کسی سب سے زیادہ بے وکوف آدمی کو کھاؤ گے تو بھوک لگنے لگے گی شیر پڑ پڑایا پھر کہا سب سے زیادہ بے وکوف کہاں ملے گا جب اپنے سفر کا حال تو سنا حسن نے اسے باگبان اور بادشاہ کا واقعہ سنایا شیر کہنے لگا تم نے بادشاہت ٹھکرا دی سونا چاندی لینے سے انکار کر دیا حسن بولا اب میری تقدیر جاگ گئی ہے مجھے کیا فکر ہے شیر نے کہا تقدیر کا جاگنا کسے کہتے ہیں تقدیر نے تجھے دو موقع دیئے اور تُو نے کھو دیئے تجھ سے بڑا بے وکوف اور کہاں ملے گا یہ کہہ کر حسن کو شیر چٹ کر گیا امید ہے کہ اس کے بعد شیر کو بھوک لگنے لگی ہوگی یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی دوستو تقدیر انسان کو کئی موقع دیتی ہے لیکن سمجھنے کی بات ہوتی ہے اس لئے تقدیر جب موقع دے تو اس کو ہاتھ سے جانے ہوتی ہے دوستو ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ مگر جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ نگے با